بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر اور جامعے اور فہم کے قریب تر جو کتاب ہے وہ کتاب اطورید ہے نہیں اس طرح کی بھول چوک معاف ہے اس طرح کی نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تجاوزہ نمتی انسیان والخطہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کا جو بھول چوک ہے اس سے تجاوز کی ہے دینی طور پر نمازوں میں عبادات میں جو بھول ہے اس پر نبی علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ نے اس بھول پر نماز کو شروع سے پڑھنا ہے اس بھول پر سعیدہ ساو کرنا ہے ایسے وضو میں اس طرح کی جو بھول ہے وضو کے اندر کہ کوئی انسان چیرہ دھو لیتا ہے اور پھر اس کے بعد یعنی کوئی ترتیب اُلٹ دیتا ہے اور اسے بھول گیا یا جو ہے نہیں رہا بازو پہلے دھو لیے چیرہ بعد میں تو اس طرح سے انشاءاللہ وضو اس کا صحیح ہے وضو خراب نہیں ہوگا عرض یہ ہے کہ نماز کے اندر جو بھی بھول چوک ہے اس پر سعیدہ ساو ہے اگر آپ تحیات نہیں پڑھتے نبی علیہ السلام پر درود پڑھ دیتے ہیں یا تحیات پڑھ لیا اور درود نہیں پڑھا تو اسے نماز میں معمولی نقص آئے گا سعیدہ ساو کے ساتھ اس کی تلافی ہو سکتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو سب سوری صاحب سے یہ سوال کیا جاتا تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کا سعیدہ ساو نہیں ہے ایسے بھی ٹھیک ہو جائے گا نہیں سبحان اللہ جو آدمی التحیات اللہ نہیں پڑھتا وہ سعیدہ ساو کرے گا یہ جو علماء کی رائے ہے کہ سعیدہ ساو نہیں کرے گا یہ ان کی بات درست نہیں ہے امام کے پیچھے نماز پڑھا ہے امام اللہ کو کہتا ہے تو پیچھے بھی کہنا ضروری ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا امام اس لیے بنایا گیا کہ اس کی اقتداء کی جائے جب امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو مقتدی کے لیے واجب ہے امام کے پیچھے اللہ اکبر کہنا سمی اللہ لمن حمیدہ امام کہتا ہے تو دو صورتیں ہیں کہ مقتدی بھی سمی اللہ لمن حمیدہ کہے یہ روایت بھی درست ہے اور مقتدی کہے ربنا ولک الحمد یہ بھی درست ہے جی اگرچہ دونوں کا ہے تو درست ہے جی ہاں جی دورانے نماز آپ نے شرٹ پہنی ہے یا کمیز بازوں والی اس کو فولڈ کرنا دورانے نماز یہ درست نہیں ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے صحابہ اکرام جو ہیں ان کو تعلیم جب دی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم درانے نماز بالوں کو اور کپڑے کو فولڈ نہ کریں نہیں اب دو صورتیں ہیں پینٹ پہنی ہے یا ٹروزر وہ ڈیلا چھوڑ دے یا فولڈ کرے تو ننگا رکھنا بڑا جرم ہے دو جرم ہیں ان میں سے خفیف کو اختیار کر لیں اور جو سنگین ہیں اسے بچیں